ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اللہ پکہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سو مامین اچھا یہاں پر زاہد گروسی کر کے آئے تھے اور میں جو ہوں مسالے بھر رہی ہوں چار میں بھرنیوں میں مسالے بھرنے کا کام کر رہی تھی اس بار جو ہے وہ کچھ آدھے مسالے کے آگئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بھرنے کا کام ایک بڑا مشکل مجھے لگتا ہے خیلی اس بار تو کچھ نیو بھرنیوں بھی لے کے آگئے تھے ورنہ ہر ٹائم جو ہے وہ ان کو پہلے واش کرو پھر ان کو خوش کرو اور پھر اس میں مسالے بھرو تو انجھے تو بھر چکر آ جاتے ہیں اور زاہد گروسی کرنے کیکنگ کا بہت زیادہ شوک ہے اور اسی طرح ان کو کچن کی ہر چیز کا ہی بہت زیادہ شوک ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بھرنی جو ہے وہ کوئی بھی جار خالی نہ ہو اس میں مسالے جو ہیں وہ ہمیشہ فل ہی رہیں اور سپیشلی ایسا ہمیشہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بھی زاہد گروسی کرنے کیلئے آتے ہیں تو اسی دن بیڈ لگ ایسی ہوتی ہے کہ مسالہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے یا ختم ہوا ہوتا ہے اور اس بات پر ہماری جو ہے نا ہمیشہ وہ ایک بحث ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ تم بھرنی آنے جو خالی رکھتی ہو بھر کے نہیں رکھتی اور میرا ہوتا ہے کہ آپ ہی جزیں آتے ہیں اس دن ہی ایسا ہمیشہ بلنڈر ہوتا ہے ورنہ ہمیشہ فل بھری رہتی ہیں خیر یہ میں مسالے بھر چکی تھی اور میں نے جب دیکھا تو دو مزید شوپر اور تھے جن میں مسالے تھے اور کچھ نیو مسالے تھے اور مسالے تھے کچھ تو آپ کو جو ڈیلی یوز کے ہیں ان کے آپ کو اچھے سے پہچان ہوتی ہے ان پر آپ کو لکھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن کچھ مسالے جو تھے وہ نیو تھے اور ان کی شکل بھی نا مسالوں کے سیم سیم لگ رہی تھی مجھے تو پھر میں نے یہ کیا کہ ان بھرنیوں پر نام لکھ کے رکھ دیئے جن کی مجھے پہچان نہیں ہو رہی تھی ورنہ جو نورمل ڈیلی یوز کے ہوتے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے دیکھ کے آپ بتا سکتے ہو کہ یہ گرہ مسالہ ہے تو یہ سوکر دھنیا پاورڈر ہے ان سب کا پتہ جل جاتا ہے تو جن کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی تو پھر میں نے ان پر نام لکھ کے رکھ دیئے تاکہ جب بھی کوئی بھی یوز کرے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ کون سا والا مسالہ ہے تو خیر یہ سالے مسالے بھڑھ کے رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں مسالوں کا امبار لگ چکا تھا پورا جو کیبنٹ تھا وہ فل ہو چکا تھا مسالوں سے ہی آجا خیر مسالے بھڑھنے کے بعد یہاں میں کھانا بنا رہی تھی کیمہ بنایا میں نے آج اس کی جو فل ریسپی ہے وہ میں نے شوٹ نہیں کی کیونکہ میں بھول گئی تھی کہ میں جو ہے اس ریسپی ہی بنا لیتی شوٹ کر لیتی تو خیر کیمہ بنا رہی تھی اور ساتھ میں ہی میں نے جو ہے وہ کٹلس بنا رہی تھی برانے کے لیے آلو بوائل کرنے کے لیے رکھے تھے کیونکہ رات میں ہی نا کے اپسی بچوں کے لیے منگوایا تھا اور اس میں کافی سائی چکن جو ہے وہ بچ کئی تھی تو میں سوچہ اس کو ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آہ کٹلس میں ہی اس چکن کا یوز کر لیا جائے تو میں نے اسی چکن کو اس کی اوپر کے سکن نکال کے تو جو باقی کی جو چکن تھی اس کو بھی میں نے جو ہے نا وہ کٹلس میں جو ہے وہ یوز کر لیا تو یہ ایسا آپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں شاندار ٹپ میں دے رہی ہوں کہ آپ اس کو زائر کرنے کے بجائے کیونکہ سم نیکس ڈے کی جو اکثر نہیں کھائی جاتی بچے بھی نہیں کھاتے تو وہ ویسٹ کرنے سے اچھا ہے کہ اس کو کسی چیز میں یوز کر لیا جائے تو اسی دعا میں نے اس کو جو ہے نا اوپر کے سکن اتار کے اور اس کو باری کر لیا تھا اور ساتھ میں ہی میں نے اب اس کو اس کو کٹلس میں جو ہے اس کو یوز کر لوں گی یہاں میرے آلو جو ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں اب ان کو کروں گی میش اور جب کٹلس بنانے کے لئے اس جیز کا خیال ہمیشہ ضرور ضرور رکھنا چاہیے کہ آلو جو ہیں وہ میتھے نہ ہوں پھیکے ہوں کیونکہ میتھے آلو ایک تفہہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ میں نے بڑے ہی دل سے اور بڑے ہی اچھے کٹلس بنائے تھے بنانے کی کوشش کی تھی اور آلو جو تھے وہ بالکل میتھے تھے اور میتھے آلو جو ہیں وہ ان کو فرائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس جیز کا خاص خیال رکھیں جب بھی کٹلس بنائے پھیکے آلو لے کے بنائیں تو یہ آلو بوائل ہو گئے ان کو میش اچھے سے کر لیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے وہ چکن اپنی ایڈ کرتی تھی اور اس کو اب اچھے سے ہاتھوں سے جب تک آپ مکس نہیں کرتی ہیں اسے چیز کو تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اچھے سے مکس نہیں ہوتی اور دوسری آپ کو خود کو بھی تسلی نہیں ہوتی ہے تو ساتھ میں اس میں ہم نے پیاس پاری کر کے اور ہری مرچے جو ہیں وہ پاری کر کے اس میں کار دی تھی اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو بندگو بھی ایڈ کر دیں یا مطر بھی ایڈ کر دیں بوائل کر کے ہم لوگ اکثر ایسے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کہ مطر اگر کبھی سمٹائم بوائل کر کے ایڈ کر دیے یا بندگو بھی ایڈ کر دی اور گرین انین جو ہوتے ہیں وہ اس میں آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ اچھے جوہر کسی چیز کے ساتھ اچھی لگتی تو اس میں ہم ایٹ کر ک lot как amim میں نے لائس میں دھرہ دھنیایا ایڈیا ہے اور ماسلا سی کالی میرچیں کے لئے کیونکہ بچے بھی کھاتے ہیں تو جاتے پھر بچوں سہتیہ نہیں کھائی تک دے خیر مغیسے ہم بنا لیں۔ اور اس کو ہم کریں گے فرائے اور جو باقی کا جو رہ گیا تھا اس کو میں نے رکھ دیا تھے کیونکہ میں نے سوچا کہ اس کے صفحہ آلو کے پراتھے بناوں گی مجھے بہت پسند ہے آلو کے پراتھے بہت ہی زیادہ پسند ہے تو جب بھی ایسی کچھ چیز بندی ہے تو میں سپیشل اپنے لئے سائٹ بھی تھوڑا کر دیتی ہوں کہ نیکس ڈی میں اس کے آلو کے پراتھے بنا کے ضرور کاؤں گی آجا یہ ایک جو تھا اس میں میں نے تھوڑی سی نمک اور تھوڑا سا جو ہے نا مرچے میں ایڈ کر دیتی تو اس کے ساتھ ہم اس کو کریں گے فرائے اور کریں گے انجوائے میں نے اس کی کوئی پریزنٹیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ بس جلدی سے کھانے کے لئے زہایت کو دیتی تھے کیونکہ ان کو بلکل گرم وہ کہتے ہیں کہ بس فرائنگ پین سے کوئی چیز نکلے چاہے پکوڑے یا اس طرح کی کوئی بھی فرائی چیز ہوتی ہے تو ان کو بس پیش کر دی جائے تو بس اس لئے میں نے کوئی پریزنٹیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں کی ہے بس جس رینڈم ایک تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی اس کی تو خیر اچھا آپ کا میرا بلوگ آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیے گا اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا ضروری ہے باقی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکی ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ مارے کس نے کمگریب کیا میں نے کمگریب کیا اب آپ کو سمجھ میں آگیا آپ کو کیسے کرنے نیکس ٹائم اور ابراہیم آپ کو سمجھ میں آیا ہاں ہاں نہیں بولتے چی بولتے چی